بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین لڑکیوں کے گیارہ نام انتہائی برے نام ہیں آپ پوری کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کی یہ نام کبھی نہ رکھیں چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ان کے نام کا ان کی شخصیت پر بڑا گہر اثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہ بات دیکھ رہے ان کے نام مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام تبدیل کر کے حسن اور حسین رکھے محترم ناظرین لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے بھی کچھ ایسے ببرکت نام ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ ایسے نام سن لے گا وہ اپنی بچیوں کی ایسے نام رکھنے پر مجبور ہو جائے گا ان ناموں کے معنی بہترین ہیں اور ان ناموں کے بچیوں کی زندگیوں پر ایسے پڑھیں گے محترم ناظرین لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی بھی کچھ ایسے ببرکت نام ہیں کہ جو انسان ایک مرتبہ ایسے نام سن لے گا وہ اپنی بچیوں کے ایسے نام رکھنے پر مجبور ہو جائے گا ان ناموں کے معنی بہترین ہیں اور ان ناموں کے اثرات بچیوں کی زندگیوں پر ایسے پڑھیں گے کہ آپ کی بچیاں فرمنبادار نیک نصیب والی بے مثال ہوں گی جس گھر میں بھی جائیں گی اس گھر کی روزی جان مال ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنیں گی محترم ناظرین اس ویڈیو میں بچیوں کی یارہ ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اگر کسی نے یہ نام رکھی ہوئے ہیں تو خلاق کے واسطے جس قدر جلد ممکن ہو سکے ان ناموں کو تبدیل کر دیں کیونکہ ان ناموں کے معنی تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا اور اگر ان ناموں میں سے کسی نام کا معنی موجود ہے تو وہ ایسا غلط ہے کہ جس کا اس نام کے حامل بچی کی ذات پر ضرور برا اثر پڑے گا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے غلط مطلب والے یا ایسے نام جن کے کوئی معنی لغت میں ہے ہی نہیں تو ایسے بیمانی نام کیوں رکھے جاتے ہیں فلموں ڈراموں رسالوں یا انٹرنیٹ سے دیکھ کر وہ نام رکھ لیا جاتا ہے اور اس نام کے حوالے سے مکمل تحقیق نہیں کی جاتی بے حیثیت مسلمان جب بھی بچے یا بچی کا کوئی ایسا نیا نام رکھنا ہو جس کے معنی کے بارے میں کچھ علم نہیں تو ضرور کسی عالمی دین یا کسی مفتی صاحب سے اس نام کا مطلب پوچھ لینا چاہیے یقینا ہم لوگ دینی طبقے سے دوری کے باعث بچیوں کے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کے سبب بچیوں کے نصیب ہی خراب ہو جاتے ہیں جان لیجئے کہ وہ نام کون کون سے ہیں پہلا نام ہے سائکہ اس نام کا مطلب ہے کڑکنے والی بجلی اب دیکھیں کہ اس بچی کے نام کا اس کی ذات پر کیسا برا اثر پڑے گا کہ اپنے اس نام یعنی سائکہ کے نام کے سبب یہ بچی بہت ہی زیادہ غصے والی ہوگی اور یقینا ایسے غصے والی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غصہ ہوگی اور اپنے شوہر اور بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ کچھ ایسا ہی ہوگا اور اس نام کی اثر کی وجہ سے ایسی لڑکی کی زندگی انتہائی بھوجل اور نفرت انگیز ہو سکتی ہے لہٰذا سائکہ نام بلکل بھی نہیں رکھنا چاہیے نمبر دو انابیہ کمانی بھی کسی لغت میں نہیں مل سکا لہٰذا اگر کسی نے اپنی بچی کا نام انابیہ رکھ دیا ہے تو اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے نمبر تین وانیا اس نام کا ترجمہ ہے کمزور اور لاغر اب جس بچی کا یہ نام ہے تو اس کی ذات پر اس نام کا یہ اثر پڑے گا کہ اچھی سے اچھی خوراک لینے کے باوجود وہ بچی کمزور اور لاغر ہی رہے گی دین کے معاملات میں بھی کمزور دنیاوی معاملات میں بھی کمزور لہٰذا اگر کسی بچی کا نام وانیا ہے تو اس کو تبدیل کر دیں اور یہ نام اپنی بچی کا ہرگز نہ رکھیں چوتھا نام ہے امائرہ اس کا لاغت میں بھی تلاش کرنے کے باوجود کوئی مطلب ہی نہیں مل سکا کہ نام امائرہ کا معنی کیا بنتا ہے اس طرح نمبر پانچ پر ہے عشال اس نام کا بھی عربی لاغت میں کوئی معنی نہیں ہے اس لئے یہ نام بھی تبدیل کر دیا جائے چھتے نمبر پر جو نام ہے وہ عریحہ ہے تو جان لے جئے کہ اس نام کا بھی عربی لاغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے البتہ ملک شام میں ایک جگہ کا نام لیا جاتا ہے عریحہ لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچی کے لئے رکھنا مناسب نہیں ہے اگر کسی بچی کا یہ نام ہے تو تبدیل کرنے کی کوشش کی جانے چاہیے جان لے جئے کہ عریحہ نام سے ملتا جلتا ایک نام فریحہ ہے اور اس کا مطلب ہے خوش ہونے والی نام بھی خوبصورت ہے اور اس نام کا معنی بھی خوبصورت اور عریحہ سے ملتا جلتا بھی ہے تو اگر کسی بچی کا نام عریحہ ہے تو وہ تبدیل کر کے فریحہ رکھا جا سکتا ہے ساتھوے نمبر پر نام ہے زویا یہ نام چاہے زے کے ساتھ ہو یا زوت کے ساتھ کسی بھی طرح رکھنا مناسب نہیں ہے آٹھوے نمبر پر نام ہے نابیہ اس نام کا ترجمہ تو لغات میں موجود ہے لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں ہے اس نام یعنی نابیہ کا ترجمہ ہے کہ وہ درخت جو پانی سے بہت زیادہ دور ہو یعنی پانی نہ ملنے کی وجہ سے گل سڑ جانے والا درخت لہذا اس نام کا بھی بچی کی شخصیت اور ذات پر بہت گہر اثر پڑ سکتا ہے تو اس نام سے بھی بچنا چاہیے اور اگر کسی بچے کا یہ نام یعنی نابیہ ہے تو اسے بھی تبدیل کر دیں نو نمبر پر ہے منتشا یہ بھی بہت سی بچیوں کا نام رکھا جا رہا ہے عموماً اس طرح کے نام انٹرنیٹ سے یا کسی انڈین ڈرامی سے دیکھ کر رکھ لیا جاتا ہے یہ نام سننے اور بولنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش ہے اور کافی مارڈرن بھی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا معنی دیکھیں جسے تو چاہتا ہے یہ لفظ منتشا ایک فعل کا ترجمہ دے رہا ہے اور اس کا کسی اسم یعنی نام کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں بن رہا اور فعل بھی کیا جسے تو چاہتا ہے تو یہ نام بھی ترجمہ کے اعتبار سے کافی معیوب محسوس ہوتا ہے نمبر دس نام ہے مائرہ یا ماری اب یہ نام بھی عجیب لفظ ہے کہ جس کا عربی لغت میں کوئی ترجمہ موجود ہی نہیں ہے کہیں سے سن لیا کہ کسی نے محلے میں اپنی بچی کا نام رکھا ہوا ہے یا فلاہ نے رکھا ہوا ہے اور نام بلکل مختصر ہے تو سوچا کہ کہنے سننے میں بھی اچھا ہے اور بلانے میں تو بلکل مختصر تو یہ نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن ایسے نام کا فائدہ ہی کیا ہے کہ جس کا کوئی لغوی معنی ہے ہی نہیں یعنی محمل نام ہے محمل ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی معنی ہی نہ ہو اگر ایسے ہی نام رکھنا ہے تو عمارہ نام بہت ہی خوبصورت اور پیارہ نام ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نام صحابیہ کا نام ہے بجائے اپنی بچی کا نام مائرہ رکھنے کے عمارہ رکھیں نمبر گیارہ نام ہے عمائرہ یہ بھی ایسا نام ہے جس کا عربی لغت میں کوئی معنی موجود نہیں ہے یعنی بیمانی نام ہے مخترم ناظرین یہ وہ گیارہ نام ہے جن کا بچیوں کی شخصیت پر گہرہ اثر ہوتا ہے لہٰذا اگر یہ نام آپ نے اپنے بچیوں کے رکھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کے اچھے اور اسلامی نام رکھے جائیں تو جان لیجئے کہ جو گیارہ نام اس ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں یہ کوئی اسلامی نام نہیں ہے بلکہ ان میں سے اکثر ناموں کا کوئی معنی ہے ہی نہیں اور جن کا ہے تو وہ بھی برا معنی ہے مخترم ناظرین اب یہ بھی جان لیجئے کہ بچوں اور بچیوں کے نام کیسے ہونے چاہیے میرے رائے میں بچوں اور بچیوں کے نام صحابے کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کے ناموں پر مشتمل ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور صحابیات یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا اور جن سے اللہ پاک راضی ہوا تو ان کے نام پر بچوں اور بچیوں کے نام رکھیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین